اسلام علیکم ویئرز میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئر ایس ٹی وی آپ سب کو آئر ایس ٹی وی میں خوش آمدیں ویئرز آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹاپک لے کر آیا ہوں اس سے پہلے بھی میں اس طرح کے ٹاپک سلاتا رہا ہوں جیسے کہ آپ اس سے اپنی سکرین پہ میرے چینل کا انٹرفیس دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے نام ہے آئر ایس ٹی وی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آئر ایس ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے میں پہلے بھی اس طرح کے جو ٹاپک آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اسی طرح کے اچھے اچھے ٹاپک دلچسپ ٹاپک میں پہلے بھی لاتا رہا ہوں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکلی ڈسٹوپ کیسے بنا سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کی فیل کو آپ پروٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور بغیر کسی سوفٹر کی یوٹیوب کی ویڈیوز آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح بغیر سوفٹر کے آپ فیس بوک کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ساری ویڈیوز بڑی نوامل سی ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی اور کرتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے تو آپ پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ان فیوچر اس طرح کی ویڈیوز کے حوالے سے ٹپس & ٹرکس کے حوالے سے آپ کو سبسکرپشن نوٹ یہ آپ کو ویڈیوز کو نوٹیفکیشنز ملتے رہے تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ٹپ اور ٹرک کیا ہے جس میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں میں آپ کو کہ آپ اکثر کام کرتے ہوئے گھر میں کام کر رہے ہیں یا اپنے دستر میں کام کریں تو اتفاقا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے سسٹم کے شٹ ڈاؤن کا بٹن پریس ہو جائے تو آپ کا سسٹم جائے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس میں اگر آپ نے کوئی کام سیف نہیں کیا تو وہ سیف نہیں ہوتا اور اس میں آپ کو لاؤس ہو جاتا ہے آپ کی فائلز ریٹریو نہیں ہو پاتی most of the time ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیپ ٹپ پر کام کر رہے ہیں تو غلطی سے آپ کا ہاتھ اس کے شٹ ڈاؤن کے بٹن پر لگ جاتا ہے اس میں اگر آپ کو ایمپورٹن کام کریں تو وہ ہو سکتا ہے recover نہ ہو سکے تو اس چیز سے بچنے کے لئے کیا ٹیکنک کیوز کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھئے اب اپنے کیبورٹ پر سیف ونڈو کا بٹن پریس کریں سرچ بال میں آپ دیکھیں گے پاور اپشن پاور اپشن پر آپ جائیں گے آپ کے پاس ایک نئی ونڈو کھل جائے گی لیپ سیٹ پر جو آپ کے لسٹ ہے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ choose what the power buttons do آپ نے دیکھنے کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے ایک اور پینل کھل جائے گے جس پہ power button کے حوالے سے کچھ options ہیں ان options کے حوالے میں یہ جو آپ کے left پہ options آ رہی ہیں power button بنا ہوئے sleep button بنا ہوئے اور جب آپ لیپ ٹاپ کی lid بند کر دیں گے تو اس کا یہ functions ہیں اور یہ ان کے behaviors ہیں ٹیک ہے یہاں پہ ایک پہ battery کا sign بنا ہوئے ایک پہ plug-in یعنی switch کا sign بنا ہوئے یہ جو options دوستوں یہ ہے specifically desktop computers کیونکہ desktop computers battery پہ نہیں چلتے اور یہ options یہ لیپ ٹاپ کے لیے laptop computers battery پہ چلتے ہیں لیکن جب وہ fully charge ہیں لیپ ٹاپ پہ battery پہ چل رہے ہیں اور جب charging نہیں ہے ان کی تو وہ plug-in ہوتے ہیں charge بھی ہو رہے ہیں اور plug-in پہ چل بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ option بھی لیپ ٹاپ کے پر اپلائے ہوتی ہے لیپ ٹاپ کے پر دونوں options اپلائے ہوتی ہیں پہلی ہوتے پہلی ہوتے پہ کام کرتے ہیں یہ لکھا کہ لیپ ٹاپ کے سارے پھائے پہچھل میں لاپ ٹاپ پہ کرتے ہوئے ہیں لے لیپ ٹاپ Sahib ہوتے کو پہلی ہوتے کی درتے کو وارے لیپ ٹاپ سے بھائے ہوتے کی واپس آگیا اب یہ لیپ ٹاپ ٹاپ کے بٹن آگے کر ہوں وہ کچھ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کا بہیوئر چینج کیا ہوا ہے میں نے یہاں پہ hibernate یا sleep کی options نہیں لی کیونکہ اگر میں وہ option لے لیتا تو button press کرنے پہ جاتا ہے system hibernate میں جاتا یا sleep میں چلا جاتا اور یہ ویڈیو رک جاتی recording رک جاتی اور یہ complete process محبوب کر کے نہیں دکھا سکتا آپ یہ کنین اپنے پاس shutdown یا sleep کی option پہ apply کر کے دیکھیں گا اور do nothing کی option پہ apply کر کے دیکھیں گے جب آپ power کا button press کریں گے اپنے system کا shutdown کا button press کریں گے تو یہ آپ کا system shutdown نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے چھوٹی سی tip ٹھیک ہی ہوگی تو آخر میں پھر سے request کروں گا کہ آپ please 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 چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے تاکہ in future میں جو ipad, iphones اور android اور ios کے حوالے سے جب ویڈیو upload کرنے والا ہوں ان کی notifications آپ کو timely ملتے رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھیں تو ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی topic کے ساتھ ایک نئی trick کے ساتھ تب تک کلیر ازوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ